مجھے ایک سوال آیا مکہ میں کوئی جنگ نہیں ہوں گی میں نے کہا پھر وہ جو مکہ برباد ہو جائیں گا تو وہ حدیث یوں تھی کہ تم جو ہے پھر امام مہدی آئیں گے اس کے بعد تم اچھی رویش اختیار کروں گا اس کے بعد بری رویش مسلمان اختیار کر لیں گے پھر برے ہو جائیں گے اور لوگ آئیں گے وہ جنگ نہیں ہوں گی حبش سے کچھ لوگ آئیں گے اور کعبے کو ڈھا دیں گے جنگ نہیں کہا ڈھا دیں گے مطلب توڑ دیں گے اور اس کے بعد کعبہ پھر بنیں گے نہیں مطلب مسلمان نہیں ہوں گے وہاں یا تو ختل کر دی جائیں گے یا تو وہاں سے بھاگ جائیں گے در کے جو بھی بحرحال ہوں گا اور اس کے بعد کعبہ کبھی تعمیر نہیں ہوں گا تو کعبے کی بحرحال یہ بھی ایک علامت خیامت کی کعبے کا ختم ہو جانا دھائے جانا تو بہرحال اس کی تفصیلات نہیں دیکھ سکتے لیکن یہاں جنگ کا تذکرہ نہیں ہے تذکرہ یہ ہے کہ اس کے بعد تمہاری بدعمالیوں کے ویسے اللہ تمہیں مدد و نصرت نہیں کریں گا حتیٰ کہ اللہ کا گھر ڈھانے کے لئے جشہ سے لوگ آئیں گے اور اس کو ڈھا دیں گے اور اس کے بعد وہ کبھی تعمیر نہیں ہوں گا لیکن جنگ کا تذکرہ نہیں ہو سکتا یہ مارے جائیں گے بلکہ اس سے پہلے اتنے مارے جائیں گے کہ اس سے پہلے اسے نہیں مرے اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر وہاں سے نکل جائے تو کعبے کے ڈھانے کا تذکرہ ہے جنگ کا تذکرہ نہیں ہے اس لئے جو کعبے کے ڈھانے کا تذکرہ جو مسلمان نہیں رہیں گے تو پھر خیامت تو غالب ہو جائیں گی ہاں بھائی نے ایک سوال کیا کہ کعبے کے ڈھانے کا تذکرہ ہے تو پھر مسلمان ہیں گے تو کیا خیامت غالب آ جائیں گے تو دیکھیں اس تعلق سے ہم نہیں جانتے چونکہ یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کا تسسل کیسا ہے بہت مشکل ہے ان کڑیوں کو ملانا کبھی کبھا کہ کڑیاں بہت مشکل ہوتی ملنا کس طرح سے ہوں گی جو باتیں ملتی ہے ایسا امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کا خروج یاجوج مہدی خروج یہ ایک تسسل ملتا لیکن بہت ساری علامتوں کو کوئی تسسل نہیں ایسا مدینہ کا برباد ہو جانا بیت المقدس کا آباد ہو جانا کعبے کا ڈھا کر اس کو ویران کر دی جانا تسسل نہیں پتا کیسا جیسا خران کی الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن کب ہوں گا اس کا سلسلہ ہمیں نہیں پتا کیسا ملیں گا کہاں جڑیں گا لیکن جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے یہ بعد میں ہوں گا آخر وقت میں انشاءاللہ کچھ جو علامت کبرا میں لوں گا اس میں کچھ تذکر آئیں گا یہ ان کے بعد پھر ہی قوم آئیں گی جو اسلام پر بالکل نہیں چلیں گے سب سے برے لوگوں گے اور ان پر انشاءاللہ خیامت آئیں گے اس طرح کی تذکریں حدیث میں آتے ہیں